ہم یر جعون اور اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹیں شاید کہ وہ لوٹیں سوچیں غور کریں رجوع کریں اب ایک واقعہ آ رہا ہے ایک شخصیت کا اور اس کی تمثیل کے پیرائے میں بیسے تو یہ واقعہ ہے یہ صرف کوئی تشبیح نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کو تمثیلاً لائے ہیں افراد اور اقوام کا کوئی معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ نے کوئی بہت اونچا مقام دیا ہو بہت اس پر اکرام فرمایا ہو بہت انعام کیا ہو لیکن پھر یہ کہ وہ اپنی کسی ایک ہی خباست کی وجہ سے اور کسی ایک بڑی غلطی جو ہے گراوٹ کی وجہ سے وہ اپنی تمام ان فضیلتوں سے محروم ہو جائے اور بالکل شیطان کا چیرہ بن کر رہ جائے وَطْنُ عَلَيْهِمْ نَبَغْ بِلَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا یہ بلعام بن باعورہ اس کی تفصیل جو ہے تورات میں ہے یہ ایک اسرائیلی تھا بہت نیک عابد زاہد عالم تورات کا بہت بڑا عالم خابد اور زاہد اور لوگ جو ہیں اس کی بہت عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے اولیاء اللہ میں سے تھا وَطْنُ عَلَيْهِمْ نَبَغْ لَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا نبا ہے اس لیے یہ واقعہ ہے یہ صرف مثال نہیں ہے ان کو سنائیے خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی اس سے میں یہ مفہوم لیتا ہوں صاحبِ کرامت مدرب تھا یعنی جو آیات جو ہیں یہاں پر خاص طور پر کرامت کے لیے آ رہا ہیں فَنْصَلَقَ مِنْهَا وہ اس میں سے نکل بھاگا فَاتْبَاهُ الشَّيْطَان تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا یہاں بھی ایک نکتہ بہت اہم ہے پہلے انسان خود غلطی کرتا ہے شیطان مجبور نہیں کر سکتا کسی وہ غلطی پر اِنَّ عِبَادِي لَيْسَلَقَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان کوئی اختیار کسی بندے پر شیطان کو حاصل نہیں ہے غلطی خود کرے گا اب شیطان جو ہے اس کا پیچھا کرے گا اور اب اس کو جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پنجاب میں ہی کہا جاتا ہے برے کو گھر تک پہنچا کے رہنا کہ اب یہ کہ اسے کئی راستے میں چھوڑے گا نہیں بلکہ آخری برائی کی آخری منزل تک پہنچائے گا ہم چاہتے تو اسے ان آیات اور جو بھی اس کے پاس علم تھا اس کے ذریعے سے اسے اور بلند کرتے اور روچا مقام دیتے مگر وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا یہ زمین کی طرف دھستا کیا ہے ایک ہمارا جسد ہے یہ ہیوانی جسد یہ زمین سے آیا ہے منہا خلقناکم اور اس کے تقاضے ہیں ایک وہ روح ہے جو عہد کر کے آئی ہے ان کے درمیان کا شاکش ہے روح چاہتی ہے اوپر اٹھنا فُلُو شَعِنْ يَرْجِوْا اَلَىٰ اَسْلِهِ ہر شئے اپنی بنیاد اور اپنی جڑ کی طرف اپنی ممبے اور سرچشمے کی طرف لوٹنا چاہتی ہے لہذا روح اوپر اٹھنا چاہتی ہے وہ اوپر سے آئی ہے یہ جسم جو ہے یہ ہمارا ہیوانی جسد یہ زمین سے آیا ہے اس کی ساری توجہات زمین کی طرف ہیں یہیں کا مال و مطا ہو یہیں سے اس کی خوراک آ رہی ہے یہیں سے اس کی تقویت کا سابان آ رہا ہے ساری چیزیں یہ ہیں اب یہ جو کشاکش ہے انسان کی روح وہ اللہ کی طرف جانا چاہتی ہے اور یہ جسم جو ہے یہ دنیاوی لذتوں میں عیش میں دنیا کے اندر جو ہے حلال سے حرام سے جو بھی حاصل کیا جائے سکے بابر وعیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں اب اگر کوئی شخص فیصلہ کر لیتا ہے زمین کی طرف بیٹھنے کا تو گویا کہ اب اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ محروم کر لیا فَنْسَلَخَ مِنْهَا اب وہ روح سسکتی رہے گی احتجاج کرتی رہے گی سسکتی رہے گی ایک وقت میں آ کر شاید وہ مر جائے اس پر موت وارد ہو جائے اور وہ زندہ ہونے کی شکل میں بھی وہ در حقیقت ایک مقبرہ بن جائے یا تازیہ بن جائے کہ روح اس کے اندر دفن ہو چکی ہے تو نظر آ رہا چلتا پھر تا انسان حقیقت میں وہ انسان تو مر چکا اندر روح جو ہے وہ دفن ہو چکی اب جو چل رہا ہے وہ حیوان انسان چل رہا ہے وہ انسان انسان جو تھا وہ تو مر چکا تو یہ ہے زمینی خواہشات زمینی آرزویں یہ نچلے درجے کی سفلی قسم کی خواہشات سفلی آرزویں اور اومنگیں وَتَّبَا حَوَا هُو اور اس نے پینوی کی اپنی خواہشات کی فَمَسَلُهُكَ مَسَلِ الْكَلُ تو اس کی مثال کتے کسی ہے انتامل عنےہ یلحس اور تطرق ہو یلحس وہ ہر وقت ہی ہاپتا رہتا ہے کوئی اس کے اوپر بوجھ رکھی ہے تب بھی ہاپے کا اور ویسے بھی وہ اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہاپتا رہتا ہے اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو اپنی نعمتیں عطا کی لیکن وہ بدوقت ان کی قدر کرنے کی بجائے اس کتے کے معنی ہاپ نے لگا اور زمین ہی کی طرف اور کتہ آپ نے دیکھا وہ چلتا ہوا سونگتا جاتا ہے زمین کو ہر وقت چھو گئے گا زمین کو ذَلَكَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جدو نے ہماری آیات کو جھٹلایا